اللہم صلی اللہ محمد والا آنہی و صحبہی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ کتاب الجنائز تک پہنچا تھا اور پچھلے پرگرام میں ہم نے 1323 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی برکت کے لئے پھر میں ارز کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ گیا اس کو ایک قیرات عجر ملے گا پس انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ہم سے بہت مرتبہ بیان کیا ہے یعنی یہ راوی حضرت ابو حریرہ سے جو بیان کر رہے تھے وہ ابن عمر تھے تو انہوں نے پھر بعد میں یہ کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس حضرت ابو حریرہ نے اس حدیث کو ہم سے بہت مرتبہ بیان کیا ہے تو ایک قیرات کتنا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ بھی آگے حدیثیں دلالت کریں گی اگلی حدیث ہے 1324 تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے یعنی ایسا ہی پس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے بہت کثیر قراریت میں کمی کر دی تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا پشلے پروگرام میں کہ یہ گویا کہ آپ نے ایک حسرت کا سا اظہار کیا کہ ایک قیرات عجر اگر جنازے کے ساتھ انسان شریک ہو تو ایک قیرات عجر ہوتا ہے اور دفن تک رہے تو دو قیرات عجر ملتا ہے تو ہم نے تو یہ قیرات کو کمی کر دی یعنی ہم نے کئی جنازے شرکت کے بغیر چھوڑ دیئے شریک نہ ہو سکے تو ہمارا ثواب کم ہو گیا تو یہ اظہار حسرت ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسے صحابی کہ جن کے والد صحابی ہیں اور خود وہ صحابی پھر ان کے بیٹے صحابی اور اتنی بڑی ان کے اور ان کی پھر جو بہن ہیں وہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں تشریف لائیں بی بی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ قطعی جنتی ہیں ہر صحابی جنتی ہے اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے لیکن اس کے باوجود ایک عمل کے ترک ہونے پر جس میں یقناً کوئی سستی کوتا ہی نہیں تھی پس یہ ہوگا کہ کہیں پہ اور جگہ ہیں پتہ چلا جنازہ تو ہے لیکن پہنچ نہیں پاتے پاسکتے ہیں کافلے پر ہیں سفر پر ہیں کہیں دور دراز ہیں اس صواب کے ایک طرح سے ہاتھ سے نکل جانے پر بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے حالانکہ جنازے میں شریک ہونا ہر ایک کے لیے کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے اگر کچھ لوگ شریک ہو رہے ہیں تو عمر مستحب ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی شریک ہو جائیں لیکن وہ اس صواب کے نکل جانے پر بھی اظہار حسرت فرما رہے ہیں تو ہمیں اس کی روشنی میں اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم نمازیں قضا کرتے ہیں جان بوجھ کر فجر میں پڑے سوتے رہتے ہیں لپاؤں پھیلا کے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن جب اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے نعمتوں کا حق ادا کرنے کی باری آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بجائے بعض اوقات نفس و شیطان کو خوش کرنے والے عمل کرتے ہیں حالانکہ وضو کرنے میں کون سی موت آتی ہے اب سوچئے کہ دو سے تین منٹ کا وضو ہوتا ہے اور پھر نماز میں انسان کھڑے ہوں تو چار سے پانچ منٹ کی نماز فجر آپ دیکھ لیں کتنی مختصر زہر کے اندر دس منٹ لگ جائیں گے عثر بہت مختصر مغرب میں بھی ایسی دس بارہ منٹ اور عشاء کے اندر بھی اگر بالفرض کوئی شروع کی سنت غیر موقع دا نہیں پڑھتا تو غیر موقع داگر ترک کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح آگے کے چار نفل اگر وہ ہٹا دیتا ہے تو یہ آٹھ رکت تو ویسی نکل گئی باقی رہ گئی نو رکتیں چار فرض پھر دو سنت پھر تین ویتر کتنی مختصر سی ہو گئی یہ زہزہ دس سے پندرہ منٹ ہو جائیں گے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان سے عبادت مقرر کی ہے ہم پہ لازم کی ہے لیکن اس میں بھی کوتا ہی کرتے ہیں اور پھر اس ثواب کے زائع ہونے پر یا زائع کرنے پر پشتاوا کوئی نہیں ہے ہستے ہیں مسکراتے ہیں ٹھیک ہے یہ نکل گئی نواز کوئی بات نہیں اور اسی شخص کا اگر پچاس روپے کا نوٹ گر جائے سو روپے کا نوٹ گر جائے تو اتنے سے وہ نکل آئے گا ہزار کا گر جائے تو صدمے کی حالت دیکھیں اور پانچ ہزار کا گر جائے تو اس کے ساتھ خود ہی گر جائے گا زمین پہ یہ پانچ ہزار کا نوٹ میرا گم گیا کئی دن تک کھانے کو دل نہیں چاہے گا اور چہرہ اتتہ سا نکل آئے گا مغموم اداس اداس سا کھویا کھویا سا رہے گا تو پانچ ہزار روپے اگر گر جائیں تو یہ حالت اور نماز جو ان جیسے نوٹوں اربوں کھربوں نوٹ لے آئیں ایک نماز کی قیمت کو یادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ہے آسان موت ہے قبر میں راہتیں ہیں میدان مہاشر میں عزت ہے پلسرات پر آسانی سے گزر جانا ہے اور پھر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں اتنی عظیم نماز اس کے چھن جانے پر اس کے سواب کے ضائع ہو جانے پر کوئی صدمہ نہیں کوئی افسوس نہیں کوئی دکھ کا اظہار نہیں ہے اگر ہمارے اپنے بچے کوئی نقصان کر کے آ جائیں اسی طرح مالی نقصان تو ماں کو دیکھیں ڈھنڈے اٹھا لے گی جوتیاں اٹھا لے گی تانہ زنی ہوگی بعض اوقات والدین وغیرہ والد صاحب وغیرہ مار پیڑ بھی کرتے ہیں کہ تمہارے تم کیسی گرا کر آ گئے لیکن وہی بچہ جب سامنے نماز قضاء کر رہا ہو کوئی صدمہ نہیں ہے کوئی غصہ نہیں ہے حل کا پھل کا سبس کہہ دیں گے بڑے بدبخت ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ہیں بس اگر بیٹا ساری رات ڈیوٹی کر کے آیا ہے اور صبح اور عام سے پاؤں پھیلا کر سو رہا ہے تو پھر اس کو کبھی کوئی نہیں اٹھائے گا نہیں جی چھوڑو کون اٹھائے بیٹا ڈیوٹی کر کے آیا ہے یعنی جو اپنی ڈیوٹی جس سے ہمیں پیسہ حاصل ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اللہ کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل وہ کوئی بات نہیں بچوں کو نہیں اٹھاتے بچوں سے مراد جو بڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ سات برس کے ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو دس برس کے ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ ہمارے ہاں بچے پڑے ہوئے سو رہے ہیں نبی میں ہیں دسوی میں ہیں کالج میں ہیں نہیں جی وہ اسکول جانا ہے کالج جانا ہے یعنی اسکول کالج اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لئے نیند پوری ہو اور وہ فریش ہو کر جائے لیکن نماز امپورٹنٹ نہیں ہے قضا ہو جائے بعد میں پڑھ لیں گے کس قدر یہ احمقانہ ہماری سوچ ہے اور پست ذہنیت ہے کوئی ہماری نعمتیں کھا رہا ہو اور ہم اسے ایک کام کہیں اور وہ نہ مانے تو اس سے نعمت چھین لیتے ہیں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس رب کی نعمتیں کھا کر اس کا حکم نہ مانے اور اس کے بعد بھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں مل رہی ہوں اور کبھی اس میں کوئی تسلسل میں کمی آ جائے اللہ کی طرف سے بطور عازمائش نعمت کو روک لیا جائے تو ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں لڑتے ہیں بغاوت کے اظہار کرتے ہیں ارے بھئی ہم جواب میں کیا کر رہا ہے یہ دیکھا جائے نا وہ تو بغیر آپ کے عمل کے نعمتیں عطا فرما رہا ہے نہ وہ نعمت عطا فرمانے میں ہمارے عامال کا محتاج ہے لیکن یہ تو ایک مروت کا تقاضی بھی تھا کہ ہم سوچتے کہ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کا شکرانہ دا کریں اب شکرانہ دا تو نہیں کر رہے اب وہ نعمت اگر روکے تو اس سے لڑ رہے ہیں تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل مطلب بلا تنثیل سمجھاؤں کہ اگر آپ کسی کو بہت زیادہ نعمتیں دے رہے ہوں کسی کو گھر لے کر دیا گاڑی لے کر دی گھر پورا ڈیکوریٹ کر دیا شادی بھی کروا دی اب آپ نے کہا بھی ایک کام کرو اور وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا ہوں تو آپ اس سے کچھ نعمتیں روک لیں اور وہ آپ سے جھگڑنا شروع کر دیں تو تو ایک تو پہلی وہ آپ کا کہنا نہیں مانا اس نے اور پھر جگہ جھگڑے گا تو پھر آپ ہم کیا کیا کہیں گے اس کو تو اسی طریقے سے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے تو یہ ایک ایک جو میں کہتا ہوں ایک حدیث کسی خاص موضوع کے بارے میں ہوتی ہے لیکن جب آپ اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں تو پچاس اور موضوعات نکل آتے ہیں ہمیں اسی طرح مختلف پہلوں پر غور و تفکر کر کے اپنے لئے عمل کی راہیں آسان اور متعین کرنی چاہیے چنانچہ خلاص کلام یہ ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حسرت کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے قراریت ایسی چھوڑ دیے ضائع ہو گئے تو ہمیں بھی اپنے نیکیوں کو ایک تو کوشش کرنے چاہیے کہ حسرت اور پشتاوہ ہوئی نہیں وقت پر سب کام ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت کو ایسا معاملہ ہو جائے تو ندامت شرمندگی حسرت پشتاوہ یہ اچھے امور ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارا کھویا و ثواب عطا فرما دیتا ہے اس کو یہ چیزیں محبوب ہیں اگلے باپ کی طرف آتے ہیں کہ بابو من انطورا حتی یدفنا جس شخص نے دفن تک میت کا انتظار کیا اس کا باب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اس کے راوی ہیں اور حدیث ہے ایک ہزار تین سو پچیس یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے پر حاضر ہوا حتیٰ کہ اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے لیے ایک قیرات عجر ہے اور جو شخص جنازے پر حاضر ہوا حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے دو قیرات عجر ہے تو پوچھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیرات کتنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دو بڑے پہاڑوں جتنے دو بڑے پہاڑوں جتنے تو گویا کہ ایک قیرات ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح یعنی یہ ثواب کی سمجھانے کے لیے ہے ورنہ ثواب جو ہے وہ کوئی ایسی مادی شئے نہیں ہے کہ وہ وزندار ہو یا وہ وسط رکھتی ہو لمبا چوڑا آگے پیچھے یعنی لمبائی چوڑا ہی رکھتا ہو تو ہم پہاڑ سے اس کا اندازہ کریں بلکہ عمومن ایک حصی مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر لیں تو وہ سمجھاتے ہیں کہ جیسے پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے یعنی کثیر نیکیاں کر لیں تو یہ بھی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو اگر جنازے کی نماز تک ٹھہرے اس کے لیے بھی نفع ہے اور جو تھوڑے سا اور حمد کر لے دفن تک بھی موجود رہے تو اس کے لیے بہت زیادہ نفع ہے تو دو قیرات عجر ہے اور یہ میں نے الہادی میں بھی ہمارے حدیثیں چل رہی ہیں تو اس میں بھی اس پہ اشارہ کیا تھا کہ یہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جو ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رزہ کی خاطر وہاں پہنچے ریاکاری نہ ہو یعنی دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں جاؤں گا تو لوگ ہیں کہ یہاں بھی فلا بھی حاضر تھا یار بڑے جنازوں میں شرکت کرتا ہے بھئی ہر ایک اس میں اس طرح واہ واہ کروانے کے ارادہ ہو ثواب نہیں ملے گا یا پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مروت میں جاتے ہیں دل بالکل نہیں مائل ہو رہا ہوتا محلے میں انتقال ہوگے یار نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اگر لوگوں کے کہنے کا اندشاہ نہ ہوتا تو نہ جاتے اسی طریقے سے یار وہ ہمارے اببا کے جنازے میں آیا تھا تب ہمیں جانا ہی پڑے گا تو یوں بعض اوقات بے دلی کے ساتھ ہم شریک ہوتے ہیں تو اس میں ثواب یا تو بالکل اضائع ہوگا یا بہت ہی کم ہو جاتا ہے ہمیشہ اس قسم کے احادیث کو ذہن میں رکھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزہ کے خاطر اخلاص کے ساتھ شریک ہوں تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھیں اور دفن تک وہاں رہیں اور اگر بے الفاظ اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم نماز ضرور پڑھ لیں پھر اپنے واپس آ جائیں اور تھوڑا بہت کندہ دے دیں بس جنازے کو چلیں یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی اچھا اب ہماری جو بہنیں ہیں وہ چونکہ جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتی ہیں ان کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں نیت کریں کہ اگر ہمیں موقع ملتا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عجرتہ فرما دے گا یہ سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نکدفع ارشاد فرمایا غزوے کے لئے صحابہ کرام نکلے مدینہ میں جو تھے وہ بوڑے بچے کمزور ضعیف بیمار لوگ تھے تو رحمت ایک عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جتنے لوگ یہ مدینہ میں ہیں یہ ہمارے جہاد کے ہر ثواب میں برابر کے شریک ہیں تو صحابہ کرام علی مردوان حیران ہوئے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں اور ہم یہاں جہاد کر رہے ہیں تو آپ نے شاہد فرمایا اس لیے کہ ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں تو یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اور دوسری حدیث جیسے آپ میں بارہ ہارس کرتا ہوں کہ رحمت ایک عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مومن جب کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو عمل سے پہلے ہی اس کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس لیے اگر کوئی بھی ایسی عبادت ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہو ہماری بہنیں اس کو ادا نہیں کر سکتی ہیں تو اس کے ثواب کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دل میں نیت کریں کہ کاش اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم ضرور یہ نیک عمل کرتے اور ثواب پاتے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے نام عمال میں اللہ تبارک و تعالی نیکی لکھے گا تو یہ کوشش یہ کرنی چاہیے اچھا بگر کسی نے ایسا کر لیا ہو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بس وہ جس کو کہتے ہیں ہم مرے دل کے ساتھ بوجھل دل کے ساتھ شریک ہو گئے دل نہیں چاہ رہا تھا شریک ہونے کا چلے گئے گھر والوں نے فورس کیا جاؤ بدبختوں شرکت کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ بچے بعض اوقات ہوتے ہیں دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا وہ چلے جاتے ہیں تو اب ہم نے اس طرح بے دلی کے ساتھ جو شرکت کی ہے اگر اس کا ثواب ضائع ہوا تو کیا واپس حاصل کرنے کی کوئی امید ہے یا کوئی طریقہ ہے تو اس کا میں نے بھی شروع میں ایک تھوڑے سا ارز کیا تھا پشتاوہ حسرت اظہار ندامت یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر کسی عمل کو ترک کر دیتا ہے اور اس پر اظہار ندامت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین بدلہ اور ثواب عطا فرما دیتا ہے تو اگر کبھی ایسا ہوا ہے سابقہ زندگی میں کہ آپ کو بھی احساس ہو کہ اوہ ہو اس میں شریک ہوتے اور اخلاص سے ہوتے خوشدلی کے ساتھ فرحت قلب کے ساتھ ہوتے تو بڑا ثواب ملتا اب تو ہم ثواب ضائع کر بیٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں نادیم ہو آدمی شرمندہ ہو اپنے اس قلبی کیفیات میں کو تاہی کا اقرار کرے تو اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ مکمل عجر عطا فرما دے گا اگلے باپ کی طرف آتے ہیں باب الصلاة الصبیانی مع الناس علی الجنائز بچوں کا لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کا باب حدیث نمبر ہے ایک ہزار تین سو چھبیس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں یہ حدیث پہلے بھی مختلف حوالوں سے ذکر ہو چکی ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر آئے پس مسلمانوں نے کہا کہ اس شخص کو رات کو دفن کیا گیا ہے یا اس عورت کو رات کو دفن کیا گیا ہے تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ مرد تھے مزید کے صفائی کرتے تھے ایک روایت کے مطابق عورت تھی مزید کے صفائی کیا کرتی تھی تو اس کا رات میں انتخال ہوا انس کو دفنا دیا گیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو ان کی عزت افضائی کے لئے سرکار نے صبح ان کی قبر پر نماز ادا فرمائی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پس ہم نے آپ کی پیچھے صفے بنائیں پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستائیس حضرت ابو حریرہ اور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی جو حبشہ کے بادشاہ تھے جس دن وہ فوت ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کرو یعنی دعا مغفرت کرو یا پھر یہ کہ جنازہ پڑھ لو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ صرف انہی کی پڑھائی ہے اور اس میں دو روایات ہیں کہ یا تو غائبانہ ہی نماز جنازہ تھا واقعی تو یہ ان کے عزاز کے لئے تھا اور یا آپ کی میت کو آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں کیونکہ اسی زمانے میں بے شمار صحابہ دور دراز کے علاقوں میں شہید ہوتے رہے نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نہ دیگر صحابہ نے نہ یہ طریقہ باقاعدہ جاری و ساری رہا اگر یہ جاری و ساری رکھنا ہوتا تو صحابہ کرام علم و رضوان ضرور پڑھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج رسول کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ صرف ایک شخص کی اعزازی خصوصیت ہے اس کے اعزاز کے لیے ہے یہ مطلقاً کوئی حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے اس لئے احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے شرط یہ ہے کہ میت کا کل یا اکثر حصہ ہمارے سامنے موجود ہونا چاہئے حدیث ایک ہزار تین سو اٹھائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں مسلمانوں کی صف بنائی پس آپ نے جنازے پر چار تکبیریں پڑھیں یہ احناف کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں ایک ہزار تین سو انتیسویں حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما بیان کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا تو آپ کے حکم سے ان دونوں کو جنازہ گہ کی جگہ میں مسجد کے پاس رجم کیا گیا اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين